الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی رسم اللہ الرحمن الرحیم حضر جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور حسب معمول ہم سب سے پہلے اپنے ٹوپک کی طرف آتے ہیں انسان ہر چیز کو اکل سے سمجھتا ہے لیکن ایمانیات کو اکل سے نہیں سمجھا جا سکتا اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وعالی وصحبی جبائین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پر یہ جملہ صحیح نہیں ہے انسان نہیں وجود وجود ہر چیز کو اکل سے سمجھتا ہے جب آپ انسان کہتے ہیں تو اس سے مراد روح ہوتی ہے صحیح علماء کا یہ ارشاد ہے کہ جب الانسان بولا جائے گا تو اس سے مراد روح ہوگی روح بدن میں ہے تو رشتے ہیں ابا جی ہے بھائی صاحب ہیں بین ہے ماں ہے جب روح نکل جاتی ہے تو کوئی کہتا ہے میری ماں کو غسل دو میری ماں کا جنازہ پڑھو میرے بابا جی کو دفن کرو میرے بھائی کا جنازہ پڑھو میت بلکل ٹھیک اس کا مطلب ہے انسان تو روح ہے صحیح بلکل صحیح یہ جو بدن ہے یہ مادی ہے اس کو مادی اکل دی گئی ہے اور مادی اکل کی رسائی مادی چیزوں کی باویکیوں کو سمجھنے تک صحیح بلکل صحیح یہ اس کا اصل جو ہے وہ روح ہے اور روح کی بنیاد جس طرح اس کی بنیاد اکل ہے اس کی بنیاد قلب ہے قلب یہ ایک پمپنگ مشین ہے اس میں ایک لطیف ربانی ہے جو عالم امر سے ہے جسے آج کی سائنس سیٹل ہارٹ کہتی ہے صحیح ہاں سائنس کی زبان میں اسے سیٹل ہارٹ کہتی ہے اور اسے قرآن کریم اسے کبھی افہدہ کہتا ہے کبھی قلب کہتا ہے تو وہ جب بیدار ہوتا ہے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ انسانی ضروریات کو تلاش کرتا ہے انسانیت یہ ہے کہ جس میں روح کی بالیدگی بھی ہو اور جسم کی پرورش بھی ہو صحیح بلکل یہ انسانیت اور صرف جسم پلتا رہے اور روح مر جائے تو یہ غیر انسانی ہے یہ حیوانی زندگی ہے یہ ہر جانور کو یہ حیات نصیب ہے کہ وہ اپنے وجود کی ضروریات کا ادراک بھی کر لیتے ہیں اور ان کی تکمیل کے ذرائع بھی ڈھونڈ لیتا ہے بلکل صحیح ایک چڑیا سے لے کر ایک آہم چونٹی سے لے کر ہاتھی تک اپنے بچے بھی پال لیتے ہیں اپنا ٹھکانہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں بادل بارش میں سر چھپا لیتے ہیں گرمی سردی جانور جنگل میں گزار لیتے ہیں صحیح تو یہ جو مادی زندگی ہے یہ تو جانور بھی گزار لیتے ہیں اگر انسان نے بھی یہی گزاری تو قرآن کریم فرماتا ہے اولائے کا قلالعام یہ تو چوپاؤں کی زندگی ہے اللہ خبش فرمائے بل ہم عدل یہ انسان ہو کر چوپاؤں کی زندگی گزارت یہ تو ان سے بدتر ہے انہیں تو اللہ نے پیدا چار پائی کیا اسے تو انسان بنایا تو انسانی زندگی چھوڑ کر اس پر چلا گیا تو انسانی ضروریات کو سمجھنے کے لیے لطیفہ ربانی ہے قلب ہے جو ذکر الہی سے روشن ہوتا ہے دل یہ بدن مادی غزہ سے صاف ستری حلال پاکیزہ غزہ سے اس میں حسن آتا ہے قوت آتی ہے اور صاف ستری اقاعد و نظریات اور کردار سے روح میں بالیدگی آتی ہے وہ اس کی غزہ ہے یہ اس کی غزہ ہے بلکل ٹھیک اس کی بیماریاں اور اس کا علاج ہے گناہ خطا اس کی بیماری ہے توبہ اس کا علاج ہے رجوع اللہ اس کا علاج ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا اسلام نے اسی لیے پانچ دفعہ دن میں فرض قرار دے دیا کہ کم از کم پانچ دفعہ تو ضرور حاضری دون اللہ کی بارگاہ زیادہ جاؤ تو بہت اچھی بار ہے تو صرف اقل سے پرکھنا جو ہے یہ تو عالمِ کفر میں ہے اب عالمِ کفر جب اقل سے پرکھتی ہے تو انہوں نے قیامِ امن کے لیے بامی جات کی بلکل بلکل صحیح بات ہے اچھا جی میڈل ایسٹ میں عراق میں قیامِ امن کی کوشش کر رہے ہیں تباہ کر دیا اور ممالک جتنے اجاڑے افغانستان میں قیامِ امن اور انصاف چاہیے تباہ برباد کر دیا اسلام نے جہاں جنگ بھی کی وہاں برائی کے خلاف کی برائی ختم ہو گئی تو جنگ رک گئی جہاد تھا جنگ نہیں تھی صحیح جہاد ہوتا ہے برائی کو ختم کرنے کی کابش اسلام نے جنگ کی اجازت نہیں جنگ ہوتی ہے دشمن کو مٹانے کی کوشش اس کے وسائل تباہ کرنے کی کوشش صحیح اسلام نے کہا نہیں زندگی کے وسائل تباہ نہیں کیے جائیں گے سب کوئی ازا نہیں دی جائے گی جو لوگ اسلام پفر کے حق میں انسانوں کے حقوق کے خلاف میدان میں آئیں گے ان سے لڑا جائے گا یہ جہاد ہے اگر وہ بھی توبہ کرنے گے نہیں ہم اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں تو جنگ ختم ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ وسائل بند نہیں کی جائیں گے پانی میں ظاہر نہیں پھینکا جائے گا فصلے نہیں جلائی جائیں گی درخت نہیں کٹے جائیں گے عبادت خانے نہیں گرائے جائیں گے کافر ہے کفر کی طرح عبادت کرنا چاہے اسے روکا نہیں جائے گا اس کا عبادت خانہ نہیں گرائے جائے گا یہ حساب اس سے اللہ نے لینا ہے کہ وہ کس دین پہ تھا صحیح لیکن انسانی معاشرے میں خرابی پیدا نہ کریں صحیح اچھا یہ ایک بنیادی سا نقطہ ہے اس کو ذرا اور واضح کر دیجئے گا کہ جہاد کا مقصد کلمہ پڑھوانا نہیں ہے بلکہ وہ جو ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم سے روکنا ہے اس کو روکنا ہے بس کلمہ اس نے مرضی سے پڑھنے پڑھے نہ پڑھے اس سے اللہ نے اختیار دیا ہے بلکل صحیح من شعف اليوم ومن شعف اليکفر جو چاہتا ہے وہ ایمان اللہ جو نہیں چاہتا کفر کر کے دیکھ لیں لیکن حدود انسانی جو اللہ نے دی ہیں ان کے اندر رہے اپنا حق لے دوسرے کا حق نہ مارے اپنی حد کے اندر رہے کافر کو تحفظ حاصل ہے اگر حکومت مسلمانوں کے پاس ہے تو کافر کی عبرو کا حفاظت کافر کی جان کی حفاظت کافر کے مال کی حفاظت ان پر فرض ہے کافر کے علاج مال جائے ان پر فرض ہے کافر کے بچوں کی تعلیم و تربیت ان پر فرض ہے حتیٰ کہ مل پر حملہ ہو جاتا ہے تو کافر کا تحفظ مسلمانوں پر فرض ہے کافر جہاد میں نہیں جائے گا صحیح مسلمان لڑیں گے اس کی جگہ اور اس کو تحفظ دیں بلکل صحیح بلکل صحیح یعنی کہ یہاں تک ہے کہ ایک کافر کو بھی تحفظ دیا جارہے پورا انسانی حقوق اس کے سارے سارے اس کے انسانی حقوق محفوظ ہوں بلکل صحیح یہ معاملہ اس کا اور اس کے رب کا ہے جہاں وہ انسانی حقوق میں مداخلت کرتا ہے وہاں روکا جائے گا اس کا نام جہاد ہے سبار اللہ سبار اللہ خواہ وہ ظاہر ہے وہ جب کافر تھے یا وہ دارہ اسلام میں نہیں آئے تھے تو یقیناً وہ اپنوں کے ساتھ ہی ظلم کرتے ہوں گے نا تو وہ ان کے اپنوں کے ساتھ ظلم کرنے کو بھی اسلام برداشت نہیں چاہاں تو انسان کے ساتھ انسان زیادتی نہ کر تو یہ جو اب حضرت جی دور ہے جس میں مسلمان مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یہ ان اسلام ہے کہ نا یہ اسلامی کام سور رہے ہیں یعنی یہ تو وہ مسلمان ہے جو غیر مسلم کو بھی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کرتے نہیں دیکھ سکتا تو یہ کیسے دیکھ رہا ہے کہ مسلمان مسلمان کے پاس کچھ لوگ آئے غیر مسلم تھے بارگاہ نبوی میں کچھ سمجھنے سیکھنے کو آئے وہاں ٹھہرے مسجد نبوی میں ایک کافر نے پیش آف کر دیا تو صحابہ کرام نے دیکھا تو بڑے خفا ہوئے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کس کی گردن مار دینی چاہے آپ نے فرمای نہیں وہ کافر ہے اسے نہیں پتا کہ مسجد کا اعترام کیا ہے نبی کی عظمت کیا ہے مسجد نبوی کا کیا اعترام اسے نہیں پتا اسے کچھ نہ کہو جتنی جگہ پیش آف سے نہ پا گئی یہ مٹی کھوڑ لو اور یہ مٹی اٹھا گربار پھینگے صحیح اسے کچھ نہیں کہا گئے کہ اسے اس کا ادراک ہی نہیں ہے جو وہ پوچھنے آیا اسے وہ بتاؤ اور عزت سے رخوت کر بالکل صحیح تو یہ جو عقل کی بات ہو رہی تھی تو عقل کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے مادی وجود مادی وجود کا علاج دریافت کرنا ضروریات دریافت کرنا ان کی تکمیل کے ذرائع دریافت کرنا یہ عقل کا ٹھیک ہے اور روح ہے انسان روح ہے دل کے وہ لطیف قلب ہے دل ہے اس میں اللہ کے نام سے روشنی پیدا ہو اس کی آنکھ کھلے وہ حقائق کو جانے اور وہ وہ کردار اپنا ہے جس میں اللہ کی رضا نصیب اور اللہ کی ناراضگی سے بچے روح کی بیماری اللہ کی ناراضگی نافرمانی گناہ ہے اور روح کی صحت توبہ اور اس کا علاج عبادتِ الہی اور ذکرِ الہی بلکل صحیح اور اس کے لئے دل ہے دل ہے بلکل ٹھیک ہے حضرت جی مجھے ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے بریک پہ جانا ہے اور واپس آگے پھر جو لوگوں کے سوالات ہیں وہ بریام میں شامل کریں گے ناظرین نے مہترہ اگر آپ بھی اس بریام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرما لیجئے 0334 95021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almushar.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے question کے option میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ searching دی ہوئی ہے اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے search کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کس اپیسوٹ میں ہے اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں index wise آپ نام سے بھی اس کو search کر سکتے ہیں شہر کے نام سے اس کو search کر سکتے ہیں موضوع کے اعتبار سے search کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلیش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے اور حضرت جی کی بیانیاں تفاصیل جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پرگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ایک مختصر کمرشل پر ایک حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں ہمارے موہتی 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 موہترم جناب حضرت امیر محمد اکرم آمان صاحب حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں فضل الرحمن نے لاہور سے بعض مذہبی شخصیات سرخ رنگ کی ٹوپی اور سرخ رنگ کا مفلر استعمال کرتے ہیں ایک ساتھ تک ٹھیک ہے الحمدللہ کوئی پابندی نہیں ہے سرخ ہو سبز ہو سفید ہو کسی نے کوئی سیاسی طور پر کوئی خاص نشانی بنائی ہو لیکن اگر اس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ سے سواب ہو رہا ہے نہیں نہیں سواب گناہ کوئی نہیں سواب گناہ میں لباس میں آزادی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کا سطر عورت ہونا چاہیے بالکل صحیح ہے اور جس بھی رنگ کا آپ پہتے ہیں جس بھی رنگ کا ہے جس بھی طرح کہ عورتوں سے مشابعت نہ ہو اچھا یہ عمومی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ جو خانکہ ہیں ان کے اپنے اپنے کچھ جیسے ٹوپی ہے تو اس میں مختلف طرح کی ٹوپی ہوتی ہے ان کی کسی کی پانچ وہ کونو والی ہوتی ہے کسی کی چار والی اسی طرح سے کوئی امامہ جا ہے وہ سفید رنگ کا پہنتا ہے کوئی سبز رنگ کا پہنتا ہے کوئی بلیک کلر تو یہ ان کی اپنی نشانیاں ہوتی ہی ہیں ہر کمپنی کا ٹریڈ مارک ہوتا ہے اچھا ہر کمپنی کا ٹریڈ مارک ہے صحیح ہر کمپنی کا ٹریڈ مارک ہوتا ہے کون سا گناہ ہے کہ کوئی سبز پہنتا ہے تو پہنتا رہے کوئی سبز پہنتا ہے چھرن کوئی پابندی نہیں کہ فلان رنگی ہو اور یہ ہو اور وہ ہو وقت کے مطابق گرمی سردی کے مطابق زمانے کی روش کے مطابق بلکہ علماء فرماتے ہیں اس آیت کے طاعت لکھتے ہیں کہ بندے کے رہن سین سے لباس سے سمجھانی چاہیے کہ اللہ نے اسے کیا سٹیٹس دیا سمان اللہ بلکل ٹھیک جتنی اس کی حیثیت ہے مالی وہ نظر بھی آنی چاہیے یہ بھی اللہ کے شکر کا ایک طریقہ ہے سمان اللہ اور جو بہت کچھ ہوتے ہیں اور نظر کچھ نہیں آتے ہیں یہ نہیں کہ کروڑوں رکھ کے تو بھکمگوں کا لباس پہنے پھرے یا ادھار لے کے کروڑ پتیوں کا لباس پہنے پھرے یہ دونوں درست نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے جتنی حیثیت ہے ویسا لباس سے بھی نظر آنا چاہیے اس کا رنگ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ کوئی کیا وہ اگر کوئی ٹریڈ مارک رکھتا ہے آہ وہ کوئی رکھتا ہے اپنی اپنی فرمیں ہیں اور فرموں کی ضروریات ہیں اور ان کے دور سے پیچھ آنا جائے گا آہ وہ ٹریڈ مارک ہیں وہ نہیں محمد جعوید اقبال ہے فیصلہ بات سے کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا کس حد تک جائز ہے نہیں جھوٹ نہیں ہوتا یہ دو چیزیں ہیں ایک جھوٹ ہوتا ہے ایک کو علمات توریہ کہتے ہیں ٹھیک ہے توریہ جھوٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن وہ سچ بھی نہیں ہوتا صحیح یعنی ایسی بات ہوتی ہے جس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا کسی کو کسی سے بدگمانی نہیں ہوتی تو کسی کو مشکل سے نکالنے کے لیے یا کسی تکلیف سے بچنے کے لیے اگر ایسا جملہ کہہ دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے بلکل ٹھیک ہے توریہ کہتے ہیں توریہ سے کہہ وہ جھوٹ نہیں ہوتا وہ سچ بھی نہیں ہوتا جھوٹ بھی نہیں ہوتا توریہ ہوتا ہے مثلا دو بھائی ہیں آپ پس میں ان کی بول چالون ہے آپ ایک چھوٹے بھائی سے ملتے ہیں کہ کل یار تمہارا بڑا بھائی ملا تھا وہ بڑا پریشان تھا تمہارے لیے کہہ رہا تھا اس نے پریشانی ظاہر نہیں کی اب اس میں کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہے لیکن اس کے دل میں اس کے دل میں ایک ہمدردی پیدا ہوگی آپ بڑے سے ملتے ہیں کہتے ہیں یار چھوٹا کہہ رہا تھا عرصہ ہو گیا بڑے کو دیکھا نہیں آپ تو آنکھیں ترس گئی ہیں بڑا دل کرتا ہے حالانکہ اس نے ایسا کہا تو نہیں اب آپ کے اس بے ضرر جھوٹ سے اگر وہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں ناراضگی دور ہو جاتی ہے تو کیا رہا ہے لیکن یہ جھوٹ سچ بھی نہیں ہے تو ایسا جھوٹ بھی نہیں جس میں کسی کا نقصان ہو ٹھیک ہے بالکل صحیح لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں اسی طرح گھر میں بیوی کہتی ہے جی آج تو آپ کی والدہ نے میرا یہ کر دیا وہ کر دیا یہ ہو گیا وہ آپ کہتے ہیں جی بالکل اماں نے ایسا ہی کیا اماں کی عادت یہ ایسی اس نے ایسا ہی کیا ہوگا حالانکہ آپ کے دل میں اماں کی عزت ہے آپ دل سے نہیں کہا رہے لیکن بیوی تو بہل گیا صحیح ماں کہتی ہے بیوی نے یہ ظلم کر دیا وہ آپ کو پتا ہے اس بیچاری نہیں کیا کچھ نہیں آپ کہتے ہیں یہ ہے یہ ایسا اماں یہ خاندان ہی ایسا ہے اماں کا دل بہل گیا بگڑا دونوں کا کچھ نہیں ہے کیا بات ہے بالکل صحیح تو اسے توریہ کہتی ہے بالکل ٹھیک ہے اب دوستہ نے پاک پتن سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو پھر اسے بھوک پیاس سے مبرہ کیوں نہ رکھا تاکہ وہ ہما وقت عبادت کرتا رہے اس کے لیے تو فرشتے وقت تھے ٹھیک ہے ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کرتا ہے ساری مخلوق تھی لیکن ساری مخلوق جو اللہ کی عبادت کرتی ہے وہ صرف اللہ کے حکم کی تابدار ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی ذرات خاکی سے لے کر اور آسمان ارش کرسی جنت تک ہر ذرہ اللہ کی عطاعت اور عبادت کرتا ہے بے شمار فرشتے ہما وقت عطاعت میں سر بستا لے لیکن حکم کے پابند ہیں کسی محجورت نہیں کہ حاکم کی طرف نظر اٹھا کے لیے اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہیی کہ جو مجھے دیکھے جانے اور میرے حکم کی نہیں مجھے پہچان کر میری عظمت کی عطاعت کرے سبحان اللہ اس لیے میری بات مانے کہ وہ کہے کہ اس کی بات مانی جانی چاہیے جسے ہمار فتح باری کہتے ہیں اس نے انسان کو پیدا کر دیا اسے بھوک پیان ضرورتیں عورتیں بیویاں بچے اولاد بہت سی ضرورتیں بہت خوبصورت دنیا مولوی کہتے ہیں نا دنیا ایسی ہے رجل دنیا ایسی ویسی نہیں ہے دنیا بہت شاکار ہے حسن کا دنیا تخلیق باری کا شاکار ہے بے شمار لذتیں بے شمار حسن اس میں بھر دیا حتیٰ کہ اللہ نے اپنے مقابلے پر رکھ دی ہے سبحان اللہ اتنی میٹھی اتنی حسین ہے کہ انسان درمیان میں کھڑا ہے دائیں طرف اللہ کریم کی تجلیات ہیں بائیں طرف دنیا ہے صحیح اس کی آزماش یہی ہے کہ دنیا پہ فدا ہوتا ہے یا اللہ اللہ حبیر یہ اسلام ہے وہ کفر ہے اللہ حبیر رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر وانہ آتا ہے تو یہ شمع ہے جمال باری کے سامنے دنیا یہ بڑی حسین بڑی لذیذ بڑی میٹھی بڑی خوبی جو کہتے ہیں دنیا کوئی شہر نہیں وہ خود دنیا کے لیے مر رہے ہوتے ہیں بے شک پیسہ پیسہ جمع کر رہے ہوتے ہیں بلکل صحیح بات اپنے پاؤں پہ گھٹنوں پہ بہت سے دلوان رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا سوں جو مقدس ہوں یہ دنیا نہیں تو کیا ہے بلکل صحیح بات ہے دنیا کی برائی بھی کرتے ہیں اور دنیا ہی جمع کرتے رہتے ہیں ساریوں میں دنیا بڑی خوبصورت بڑی خوبصورت حتیٰ کہ دیکھو اللہ کریم کے مقابلے پہ کھڑی ہے انسان درمیان میں یہ الگ قسم کی مخلوق ہے یہ حکم سے نہیں جھکتا اسے اختیار دیا گیا ہے وَحَدَيْنَا اُسْسَبِيلَ دونوں راستے دکھا دیئے ہیں اِمَّا شَاْكِرَمْ وَإِمَّا كَفُورَ اب فیصلہ انسان کا ہے مجھ پہ قربان ہوتا ہے یہ دنیا کی لذتوں پہ بلکل صحیح بلکل ٹھیک بھائی تو انسان کے ساتھ اس لیے آزمائشیں لگ گئی ہیں کہ ان کے ساتھ ان سے نکل کر ادھر جاتا ہے یہاں یہیں فس کر رہ جاتا ہے یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے کہ جو اس کی برائی کرتے ہیں وہ بھی اسی کیسے ہی رہے ہیں بے شک بے شک بلکل صحیح بات ہے اور جیسا کہ پچھلے پریہم کے اندر بات ہو رہی تھی عرفانِ ذات کے حوالے سے تو جو لوگ اس چیز کو پہچان کے کہ ہم کیا ہیں کیسے یہ ہمارا نظام اندر کا کیسے چل رہے ہیں پھر باہر کا کیسے چل رہے ہیں تو اصل میں جھکنا انہی کا جھکنا ہے باقی تو سب ڈراما ہے باقی تو ڈراما ہے اللہ کرے نکل بھی قبول ہو جائے چلو اچھوں کی نکل بھی اچھی اچھے کام کی نکل بھی اچھی تو اللہ وہ نکل قبول کر لے سجدہ تو کوئی کوئی کرتا ہے کوئی شک نہیں لاکھوں میں سے کوئی پیشانی ہوتی ہے جو واقعی سجدہ کر رہی ہوتی ہے باقی تو رسمیں ہیں باقی رسمیں ہیں بہرحال ہم تو کہتے ہیں کہ اچھی رسم کی نکل بھی اچھی اچھی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول کر لے اللہ اسے قبول کر لے اور کیا پتا کب وہ ادراک کب وہ کر لے لیکن میرے بھائی دیکھو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے سبحان اللہ فرمایا زندگی میں ایک تسبیح جس کی قبول ہو گئی وہ نجات سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ اس کیفیت میں وہ تسبیح ہے اللہ اکبر بھی تسبیح ہے سبحان اللہ بھی تسبیح ہے سبحان رب العظیم بھی تسبیح ہے سبحان رب العالی بھی تسبیح ہے الحمدللہ کسی وقت کہ وہ عظمت حق سے آشنا ہو کر کہہ رہا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس کے بخت جاگے تو ایک تسبیح زندگی بھر کے گناہ معاف کرانے کے لیے اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے کافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اتنا کٹھن کام ہے کہ سو سو برس ہم زندگی گزار جاتے ہیں وہ ایک تسبیح نصیب نہیں کرتے اس کیفیت میں ایک تسبیح وہ ایک حضور حق نصیب ہو اور دل تسبیح واقعی کہ اللہ کو زیب دیتا ہے کہ اس کی تسبیح کی جائے اس کے سامنے سجدہ نے سوچ ہے کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں حضر جی مجھے ایک بریک پہ اصل انسانیت تو یہ ہے بلکل صحیح بات ہے مجھے ایک بریک پہ جانے کا کہا جا رہے ہیں کچھ اور سوالات سوالات پھر کافی سارے ہیں اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ سارے گئے سارے ہو پائیں گے ناظرین مہترم اگر آپ بھی اس پریان میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرما لیچھے 0334 955021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں almushar.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے question کے option میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ searching دی ہوئی ہے اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے search کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس اپیسوٹ میں ہے اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں index wise آپ نام سے بھی اس کو search کر سکتے ہیں شہر کے نام سے اس کو search کر سکتے ہیں موضوع کے اعتبار سے search کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلیش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے اور حضرت جی کی بیانیاں تفاصیت جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ایک مختصر کمرشل بریک حاضر ہوتے ہمارے ساتھ رہی ہیں پریام ایک بار پھر خوش شام دید ناظرین مہترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہتی مہترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان سب حضرت جی اگرہ سوال شامل کرتے ہیں مرضور احمد ہے تحصیل رینالہ ظلہ اکرہ سے اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے اور تقدیر کی حیثیت حتمی ہے تو پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں یہ بھی تقدیر ہے یہ بھی تقدیر ہے میرے بھائی مجھے پتہ ہے کہ آپ اور ملک صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں مجھے پتہ ہے آپ نے پروگرام ریکارڈ کرنا ہے مجھے پتہ ہے آپ نے واپس لاہور جانا ہے میں اپنی ڈائری پہ لکھ دوں کہ ملک صاحب اور آئیں گے منوہ لطیق بھائی اور وہ پروگرام ریکارڈ کریں گے اور لاہور چلے جائیں گے تو یہ اس میں آپ مجبور ہیں میرے لکھنے سے یہ تو آپ کو پتہ تھا تو آپ نے لکھ دیا آپ آئے تو مرضی سے گئے مرضی سے تو اللہ کریم مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے جانتے ہیں کہ کوئی کیا کرے گا سبحان اللہ کرتے لوگ مرضی سے ہیں لکھ انہوں نے اپنے علم سے دیا کہ کون کیا کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ آلریڈی ان کو پتہ ہے اللہ میں یہ کوئی خبر ہے اللہ کا علم تو حضوری ہے سبحان اللہ مخلوق کب پیدا ہوئی وہ اور بات ہے اللہ تو عزل سے جانتے ہیں کہ مخلوق پیدا ہوگی میں کروں گا اس میں کون کس کتنے باڈی سیل کس میں کیا کریں گے بندہ کیا کرے گا اسے تو چھوڑو اس کے ہر باڈی سیل کی ہر حرکت اسے پتہ ہے اس نے لکھ دی سبحان اللہ اب آپ یہ بہانہ بنائیں کہ چونکہ لکھا تھا اس لیے میں مجبور تھا نہیں آپ نے چونکہ ایسے کرنا تھا اس لیے وہ ایسا لکھتا ہے آپ کتنے برزی سے ہیں چونکہ وہ جانتا تھا اس لیے اس نے لکھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا باریک نکتہ ہیں مجھے پتہ تھا آپ نے مجھے فون کر کے بتایا تھا ملک صاحب نے بھی فون کیا تھا کہ ہم آئیں گے اب میں ڈائری پہ لکھ دیتا کہ آئیں گے رحمت اللہ صاحب بھی منور بھی اور وہ پروگرام ریکارڈ کر کے چلے جائیں گے تو آپ اس میرے لکھنے سے تو نہیں آئے بلکل صحیح بات ہے میں تو آنا تھا آپ اپنے پروگرام اپنی مرضی سے آئے آپ نے مجھے بتایا مجھے پتہ تھا میں نے لکھ اللہ جانتے ہیں کون کیا کرے گا فرشتہ جب جن کے عمال لے جا کر لو محفوظ میں جمع کراتے روضانہ والا روضانہ لے جاتے ہیں تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں کہتے ہیں میں نے وہی لکھا ہے جو پہلے لکھا لکھا ہوا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن وہ علمِ الہی ہے بے شک ہم اس پہ مجبور نہیں کرتے ہیں مرضی سے مرضی سے بلکل ٹھیک ہے انہی کا دوسرا سوال ہے منظور احمد کا ہی اگر باپ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بیٹے سے ناراض ہو اور اس ناراضگی کی وجہ سے وہ اسے جائداد میں سے حصہ نہ دے تو کیا یہ جائز ہے جو جائداد موروسی آتی ہے اسے روکنے کا حق اسے نہیں ٹھیک ہے مطلب جو اس کو بھی جو باپ کو وراست میں ملی ہے اسے وقت نہیں ہے کہ روکے اسے چاہیے کہ وراست میں روکے تو رک جائے گی لیکن گناہ ہو ٹھیک ہے جو باپ نے محنت کر کے خود کم آئی ہے مجھ چاہے بیچ دے زائل کر دے کسی ایک کو دے کسی کو بھی نہ دے وہ اس کا اپنا مال ہے صحیح بالکل صحیح محمد عرفان ہے عارف والا سے یہ کہتے ہیں حضرت جی بعض اوقات میں کسی بالکل نئی جگہ جاتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ جگہ میں نے پہلے بھی دیکھی ہے اسی طرح کسی سے ملتے وقت یوں محسوس ہوتا ہے پہلے بھی مل چکا ہوں یا کبھی گبار تو کوئی کام کرتے وقت بھی ایسا لگتا ہے جیسے اسی سیچویشن میں یہ کام میں پہلے بھی کر چکا ہوں حالانکہ کیا نہیں ہوتا ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے بعض ارواح میں استعداد ہوتی ہے حصول برقات کی اور یہ مادی اقل کی بات نہیں یہ روح کی ادراکات ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو روح جانتی ہوتی ہے ایسے لوگ اگر اللہ اللہ کریں اور تصوف اور سلوک حاصل کریں تو بہت ترقی کرتے ہیں ان کی روح ہیں ان میں بنیادی طور پر استعداد ہوتی ہے یہ دنیا کلاس میں تو ہر ایک استعداد ہے مضمون بھی ایک ہے لیکن ہر ایک کی سمجھ اپنی اپنی ایسی طرح ارواں کی استعداد ہوتی جن روحوں میں زیادہ حصول برقات کی استعداد ہوتی ہے وہ یہی سامیتے ہیں کہ یہ تو میرا دیکھ کیو چیزیں ہیں اچھا یہ یہ برقات کا اثر ہے اس میں ادراک روح کے ادراکات اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اسے کوئی چیز اجنبی نہیں لگتی کائنات دیکھی والی ہے سبحان اللہ اچھا میں نے حضرت جی آج سے تقریبا کوئی سترہ اٹھارہ سال پہلے ایک آرٹیکل پڑا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ ہارڈ ڈسک ہوتی جو کمپیوٹر کے اندر لگائی جاتی تو اس وقت یہ 40 mb کی ہارڈ ڈسک ہوتی تھی اب جی پی میں آگی 40 80 mb کی ہارڈ ڈسک ہوتی تھی تو انہوں نے کہا جی امپائر سٹیٹ بیلنگ اگر ہارڈ ڈسک بن جائے تو جتنا ڈیٹا اس کے اندر آتا ہے اتنا ڈیٹا سینٹیف ایک طریقے سے مطلب جو چیزیں پروف کر رہے ہیں وہ یہی چیز پروف کر رہے ہیں دماغ کی اہلیت بلکل صحیح روح کی اس سے کروڑوں منا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جو انہیں ہو رہا ہیں یہ وہ روح کے دراکات سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دماغی صلاحیت نہیں ہے روح سمجھ یہ سب کچھ دیکھا یہاں سے تو ہم پہلے بھی گزرے تھے سبحان اللہ تو اگر ایسے لوگ اللہ اللہ کریں تو بڑی ترقی کریں بلکل صحیح رضا اشرف ہے توبہ ٹیک سنگ سے یہ کہتے ہیں کیا اللہ کے ولی پر شریعت لاغو ہوتی ہے بڑا عجیب سا سوال ہے ولی ہوتی وہ ہے جو شریعت میں فناہ ہو جائے یہ میرا خیال ہے کہ ان کی نشاندی ان کا جو ہے مطمئنظر وہ یہ ہے کہ جو عام لوگ نہ کھایا نہ پیا نہ نواز نہ روزہ نہ آج نہ زکاة کچھ نہیں اور وہ ولی اللہ بنے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہی سارا کچھ ملے گا ولی ایسے نہیں ہوتے ولی سے مراد ہے دوست دوست دشمنی تو نہیں کرتا بلکل ٹھیک ہے اور نبی کریم کی اطاعت اللہ کی دوستی ہے اور آپ کی نافرمانی اللہ کی دشمنی ہے صحیح تو شریعت پہ عمل نہ کرنا نبی کریم کی نافرمانی اور اللہ کی دشمنی ہے بلکل ٹھیک ہے یہ لوگ اللہ کے دشمن ہو سکتے یا پھر پاگل ہے جو مکلف ہی نہیں ہے تو پاگل کی ولایت کیسی وہ تو آئی پاگل ہے اسے اپنا ہوش نہیں ہے آپ کو کیا کرے بلکل ٹھیک ہے یہ جو مجذوب کا یہ مجذوب پاگل ہوتا مجذوب ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے اگر یہ فضیلت ہوتی تو انبیاء مجذوب ہوتے بلکل ٹھیک ہے کوئی نبی مجذوب نہیں مجذوب ہونا کمزوری ہے پاگل ہو گیا اس کی اکل کام چھوڑ گئی دماغ کی نسیں جل جاتی ہیں شاٹ ہو جاتی ہیں سارا دماغ تو الیکٹرونک ہے اس میں بیجلی سے کام چلتا ہے تو وہ جو نسیں ادھر ادھر بیجلی لپکتی ہے اور چیزیں سمجھتا ہے بندہ وہ باریک نسیں جل جاتی ہیں اس کے الیکٹرونک سل کام چھوڑ دیتے ہیں تو وہ نہیں سمجھ باتے بلکل رسول اللہ سلم کا نافرمان ہے حضور کا نافرمان اللہ کا دوست کیسے ہو گیا حضرت رحمت اللہ خدمت میں جاتا تھا تو حضرت کے گاؤں میں ایک پیر صاحب آیا کرتے تھے اور بڑے خوش لباس اور ویسے تھی تو نماز نہیں پڑھتے تو ایک دن اس کے کمری تو حضرت کی محفل میں آگے تو حضرت نے پوچھ لیا کہ تم بڑی خدمت کرتے ہو خویر صاحب کو ارسال بلاتے ہو تو پڑھتے نماز بھی نہیں ہیں تو تمہیں کیا سکھائیں گے خود نماز نہیں پڑھتے ہیں حضرت آپ نراز نہ ہو یہ حضرت صاحب بڑے پہنچ ہیں یہ ساری نمازیں حرم میں جا کر پڑھتے صحیح بیتراللہ میں پڑھتے یہاں نہیں پڑھتے پڑھتے باقی حضرت فرمایا دعا دینے سے کہو کھانا وہاں سے کھایا کرے کھانا جہاں کھاتا نماز نماز وہاں جا جا کے پڑھتا ہے بلکل ٹھیک جب پانچ دفعہ جاتا ہے تو صبح شام کا کھانا اسے جان نہ دو کہ وہی سے کھانا پھر دیکھتے ہیں بلکل صحیح یہ سارے فراد ہوتے ہیں کوئی نہیں شولی بنتا ہی وہ ہے جو خلوص دل سے شریعت پر عمل کرتا بلکل ٹھیک ساکر باباس گجرات سے روح اور جسم کے تعلق کے بنا پہ ان کے ایک دوسرے پہ کیا اثرات ہیں جسم مادی ہے روح عالم عمر سے ہے اور یہ ایک عجیب ایسا تعلق ہے جو اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے کہ روح لطیف تر چیز ہے مادہ ٹھوس ہے اب لطیف کو ٹھوس سے جوڑنا یہ انسانی دنیا میں تو ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے آپ بجلی کو لوے سے گزار تو سکتے ہیں اس کا حصہ نہیں بنا سکتے بلکل ٹھیک بات ہے آپ تار سے لوے کی تار سے بجلی بلب میں جائے گی لیکن اگر اس تار کو پیچھے سے کٹ دیں تو اس میں بجلی رہے گی تو نہیں کیونکہ بجلی لطیف ہے تار گزر گئی تو ختم جائے بلکل سہی لیکن بدن ٹھوس ہے روح لطیف تر ہے اللہ نے اس کا پیمند لگا دی اور ایسا لگا یا کہ اس دنیا میں برزخ میں قیامت کو اور آخرت میں ہمیشہ اکٹھے رہے سہی بلکل سہی چونکہ روح کو بقا ہے عالم عمر اکٹھے رہیں گے یا بدن کی شوق کروگے تو روح کو لے ڈوبے گا یا روح کو پالوگے تو بدن کو بھی اڑا لے جائے سبحان اللہ اب ضروری ہے کہ دونوں کا دھیان رکھا جائیں اور روح کو جتنی تقویت ملے گی بدن اتنا طاقت بھی اتنا طاقت ضروری تھے کہ جن کا ہمارے ناظرین کے لیے جاننا بہت ہم لی تھا ناظرین امہترم اگر آپ بھی اس پریغام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو سکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرما لیجیے 0334 95021 اور اس طرح سے میں میل کر سکتے almushar.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے question کے option میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیج نا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا اور سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں index وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں موضوع کے راتی کو اجازت دیچے اللہ پس